اس نے کوئی ویڈیو وائرل نہیں کی بلکہ آمیر بیٹے نے اس کی ویڈیو وائرل کی تھی آمیر لیاقت کے پوست مورٹم کا معاملہ ایک بار پھر عدالت پہنچ گیا ہے اپنے حال یا انٹریویو میں دانیہ ملی کی والدہ نے انکشاف کیا ہے کہ دانیہ اب اپنا کیس خود لڑے گی جبکہ انٹریویو کے دوران دانیہ ملی کی والدہ نے نئی بحث چھیر دی آمیر لیاقت کی متنازہ ویڈیو لیگ کرنے میں دانیہ کا کوئی کردار نہیں تھا البتہ آمیر بیٹے نے دانیہ کی نازیبہ آرڈیو لیگ کی اور دانیہ کے لیے گندی باتیں بھی کی سب لوگ زندہ تھا تو بھی تصویروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے اب وہ وفات پا گئے تب بھی تصویروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں خدا کے لیے خدا سے ڈرے قیامت نہ مچائے خدا کے لیے رب سے ڈرے تم لوگ یہ غلط باتیں کر رہے ہونا یہ غلط باتیں خدا کے لیے نہ کرو اللہ سے ڈرو لیکن اس کے باوجود ہماری صلاح ہو گئی تھی جس کا سارا ریکارڈ دانیہ کے پاس بھی موجود ہے اور آمیر بیٹے کا موبائل بھی ریکاور کروا کے فرانزی کرایا جائے تو سب سبوت سامنے آ جائیں گے اور سارا جھوٹ اور سچ سامنے آ جائے گا یہ سب پیسے کا معاملہ ہے جو بشرا بی بی آمیر لیاقت کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتی دانیہ ملک کی والدہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے مفتی صاحب سے مشوہ کر لیا ہے دانیہ اب اپنا کیس خود لڑے گی دانیہ کی ماں سلمہ سجاد نے یہاں تک الزام لگائے کہ آمیر لیاقت کو گلا دبا کر مارا گیا ہے ہماری صلاح پانچ جون کو ہو گئی تھی اور جس دن آمیر نے دانیہ کو لینے آنا تھا اسی دن آمیر بیٹے کی موت واقعہ ہو گئی بشرا بی بی جھوٹ بولتی ہیں کہ آمیر لیاقت دانیہ کی ورے صرف ڈپریشن میں آ کر مرا ہے بشرا اور اس کے بچے آمیر لیاقت سے پچھلے دس سالوں سے کتا تعلق تھے تو جیسے ہی ان کو پیسوں کا علم ہوا تو وہ پوس مارٹم رکوانے آ گئے دانیہ کی والدہ کا مزید کہنا تھا کہ آمیر لیاقت نے مجھے بتایا کہ بشرا نے اس کے آٹھ کروڑ کے گھر پر قبضہ کیا ہے اور میں یہاں کچھے گھر میں رول رہا ہوں ایک بار مجھے اس بنگلے کی ریجسٹری مل جائے تو میں اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکالوں گا آمیر لیاقت نے مرنے سے پہلے مجھے ایک وائس نوٹ بھیجا تھا جس کے مطابق مرنے کے بعد میری ساری جائدات کی وارث دانیہ ہوں گی دانیہ کی ماں نے صاف صاف یہاں تک کہہ دیا کہ آمیر کو اس کے نوکروں نے بشرا کے کہنے پر مارا ہے